لیجے سنیے آچارے چطر سے ان شاستری کے لے کے اوپنیاز گولی کے اکسٹھ فے بھاگ کس ان کا دیہانت کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ہے رانی کے چلے جانے سے مجھے بہت راحت ملی گنگا رام اب ہمارا بہت خیال رکھتا تھا بھوجن بھی ہمارے لیے رنواز کی رسوڑی سے آتا تھا بچہ اب ڈیڑھ ورش کا ہو گیا تھا پر ابھی سے اس بالک میں بہت سے دو شد پن ہو گئے تھے دیکھنے میں وہ سندر اور سروپ نہ تھا زدی بھی تھا کداشت پچھلی دھائے نے یہ دوش اتپن کیے تھے یا ماتا کے دوش تھے میں تو سبحاؤ سے ہی بچوں سے پریم رکھتی تھی پریم میرا اس بچے پر بھی تھا پر نا جانے کیوں ممتہ نہیں اتپن ہوتی تھی پھر وہ میرے اوپر زبردستی کا ایک بھار لادہ گیا تھا پھر بھی میں اس کا لالن پالن یتن سے کرتی تھی آخر وہ ہمارا راجہ تھا انداتا تھا سوامی تھا ایک دن میرے پتی نے رات کے سمجھے مجھے جگایا اس کی دشائی کا ایک بگڑ چلی تھی اسے نرنتر دست لگ رہے تھے اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر مندسور میں کہا اب میں جا رہا ہوں چمپا میرے غلام جیون کا یہ انت ہے تم حمد متہارنا بھگوان پر بھروسہ رکھنا یہاں سے کبھی تمہاری مکتی ہو جائے تو بچوں کو اچھی راہ پر لگانا میں بھگوان کے دربار میں ارداس کروں گا کہ وہ تم پر اور تمہارے بچوں پر رحم کرے آنسو اس کے گالوں پر ڈھرہ کائے میرے موہ سے بڑی دیر تک بولی نہ نکلی بڑی کٹنائی سے میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو بہت جلدی اچھی ہو جاؤ گے اس کا اس نے کیول ایک پھیکی مسکان میں جواب دیا میں نے اس کا بچھونہ صاف کیا اس کا شریر صاف کیا اور دول کر میں گنگہ رام کو بلا لائی گنگہ رام نے کہا ٹھہرو میں وید راج کو لاتا ہوں پرنتو وید راج نہیں آئے اور تھوڑی دیر بعد میرے پریہ تم چل بسے سیوہ دھیر اور تب کا آجیون ادھیاپن کر کے میرا ہاتھ ان کی چھاتی پر ہی رہا انہوں نے دو ہچکیاں لی اور آنکھیں اُلٹ دیں میرا ایک مہتر سہارا ٹوٹ گیا میری زندگی اندھیری ہو گئی میں ہائے کر کے ان کی چھاتی پر گر گئی میرے دکھ کا آج کوئی ساتھی نہ تھا میں اکیلی ہی اپنے دکھ میں ڈوب اترا رہی تھی میرا دکھ اس رنگ محل میں کیول مجھے ہی چھو رہا تھا میں یاد کر رہی تھی اس دن کو جس دن میرا بیعہ ہوا تھا جھوٹ موٹ کا کیول دکھاوے کے لیے پر وہ میری لیے کیسا سچا پتی پر مانت ہوا اس نے مجھے سنسار کے سبھی پتیوں سے ادھک پیار کیا سب کچھ مجھے دیا مجھ سے لیا کبھی کچھ نہیں دھن تھا وہ پرش رتن اور دھن تھی میں ابھاگن گولی جسے اس نررت نکو پتی کہلانے کا گرو پرابت ہوا بڑی دیر تک میں اس کے وقش میں سردھرے روتی رہی پھر میں نے اپنی من کو ڈھانڈس دیا میں نے سوچا اچھا ہی ہوا اس داستہ سے ان کی مکتی ہو گئی اب کوئی انہیں وہاں پر لوگ میں گولہ غلام نہیں کہہ سکتا تھا وہ اب بھگوان کی دربار میں پہنچ چکے تھے جو دین وچسل ہے دین دیالو ہے دین انات ہے میں نے آسو پہنچ لیے دن نکل آیا تھا گنگا رام وید راج کو لے آیا تھا پر اب کیا کام تھا میں نے اکیلے ہی ان کے شریر کو بھلی بھانتی صاف کیا میرے پاس ایک ہی دھلی ساری تھی اسی میں میں نے ان کے شریر کو لپیٹ لیا رنگ محل کے سبھی گولے گولیاں وہاں آج اٹھے پر سبھی تماشائی تھے وہ اب بھی اپنی اپنی آلوچ نہ کر رہے تھے گنگا رام نے اوش اس سمائے میری مدد کی میرے پتی کے شویاترہ ہوئی اور چتا بھی جلی میرا من ہوا کہ میں چتا میں کود کر ستی دھرم کا پالن کروں پرانتو پھر سوچا یہ تو مہا پاکھنڈ ہوگا میں نے اپنے عطیت قدست جیون پر نظر ڈالی بچوں کا دھیان کیا قداشت مجھے بچوں کے بیچ رہنے کا افسر مل جائے میں نے ابھی تک ہمت نہیں چھوڑی تھی جب تک چتا جلتی رہی میں ایک ٹک اسے دیکھتی رہی پھر دھرتی پر ماتھا ٹیک کر میں نے اس جانے والے دیوتا کو ودا کیا اور لوٹ آئی اس سونی کٹیا میں جہاں تب بھی ان کی ویدنائے مورت ہو رہی تھی ابھی آپ سن رہے تھے آچارت چتر سے ان شاستری کے لکھے اوپنیاز گولی کے ایک سٹھوے بھاگ کس ان کا دیہانت کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی